بلدی نازمانس اور شہری ترخی کے وزیر کے تارک رماراو نے ککٹ پلی حلقے میں کئی ترخیاتی کاموں کا افتتہ کیا اور سنگی بنیاد رکھا ایٹیا نے چار کروڑ اٹالیس لاکھ روپی کی لاغت سے بونچے رو اور مان سروہ نالا ٹی جنکشن کے اطراف ایک ریٹیننگ وال کا سنگی بنیاد رکھا جبکہ اہلی کامپلیکس سے آر آر نگر پراغا ٹولز تک پانچ کروڑ پانچ لاکھ روپی کی لاغت سے سہلاوی پانی کے نکاسی کے کاموں کا آخاز کیا وزیر کے ہاتھوں رنگا دامونی چہروں میں نو کروڑ اسی لاکھ روپی جبکہ ایچ آئی جی پاک میں دو کروڑ پی لاغتی کاموں کا سنگی بنیاد بھی رکھا گیا اس طرح کپی ایچ بی فیز سیون میں تین کروڑ تئیس لاکھ روپی کی سرپی سے تیار کیے گئے شمشان گھاٹ اور فیز ایک سو چودہ کے وارڈ نمبر ایک سو چودہ میں ایک کروڑ پانچ لاکھ روپی سے تیار کیے گئے شٹل پورٹ کبھی افتتہ کیا کیا مہر ویجے لکشمی گدوال کھوکٹ پلی ایمیلے ایم کرشنہ راؤ ایمیل سی نوین کمار وردی کر نے ان پروگراموں میں شرکت کی پردیش کانگریس کمیٹی کے سابق صدر پانالا لکشمیہ نے سابق چیف منسٹر مریچ انہارڈی کی برسی پر انہیں یاد کیا ہے اور ان کی سیاسی و سماجی خدمات کو ناقابل فراموش کہا ہے مریچ انہارڈی گھارٹ پر سابق چیف منسٹر مریچ انہارڈی کے مجسمے پر پانالا لکشمیہ نے گلہائے عقیدت پیش کیے انہوں نے سابق وزیراعلا کے تجربات جد و جہد آزادی اور تلنگانہ تحریک کو ناقابل فراموش یادیں خرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ چنہارڈی ان چند سیاست دانوں میں سے تھے جو یہ ماندے تھے کہ سیاست صرف علاقے عوام سماج اور ملک کے لیے ہے پی پی سی سی رہنمان نے تحریک تلنگانہ کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ چنہارڈی تلنگانہ تحریک کا آغاز کرنے والے اولین لوگوں میں شامل ہیں تلنگانہ کے حقوق کے تحفظ کی جد و جہد کی تاریخ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے یاد رہے کہ ملک چنہارڈی نے کانگریس پارٹی سے دو مرتبہ وزیراعلا مرکزی وزیر اور گورنر کے طور پر خدمات انچان کی تھی کنالو لکشمیہ نے ملک چنہارڈی کے جذبے سے تحریک حاصل کرنے اور ان کی طرح ہی کام کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے دو ٹرانس جنڈرز ڈاکٹروں نے ریاست تلنگانہ میں حکومت کے زیر انتظام چلائے جا رہے اسمانیہ جنرل ہسپیٹل میں میڈیکل آفیسز کے طور پر نوکنیاں حاصل کرتے ہوئے تاریخ درج کی ہے پراشی راٹھوڑ اور روت جان پول ریاست میں سرکاری ملازمت حاصل کرنے والی پہلی ٹرانس جنڈرز بن گئی ہیں دونوں کو گزشتہ ہفتے ہی اسمانیہ دباخانے میں بطور میڈیکل آفیسز تائینات کیا کیا ہے اس تخرری کو ٹرانس جنڈر کمیونٹی کے جانب سے سرکاری شعبے میں تخرریوں کے معاملے میں سب ہی کے ساتھ مساوی سلوک کرنے کی جد و جہد میں ایک بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے دونوں خاجہ سراؤں نے حکومت تلنگانہ کا شکریہ آدھا کیا ہے خمم سے تعلق رکھنے والی گروت جان پول نے خدیم اور بڑے سرکاری اسمانیہ اسپتال میں ملازمت پر مسرط کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایم بی بی ایس مکامل کرنے کے بعد انہیں پندرہ اسپتالوں نے مسترط کر دیا تھا جبکہ ڈاکٹر فراشی کو بھی کئی اسپتالوں نے نوکری دینے سے انکار کیا تھا دونوں ڈاکٹرز پوسٹ ڈاڈویشن بھی کرنا چاہتی ہیں تاہم نیٹ پی جی امتحانات میں ٹرانس ویمن کے طور پر شرکت کرنے کے باوجود انہیں مخصوص سیکھ نہیں ملی ہے جس پر ان کا کہنا ہے کہ یہ اخدام سپریم کورٹ کے سال دو ہزار چودہ کے نالسہ فیصلے کی اختلاف ورزی ہے وزیر برائے سینیمٹوگرافی تلہ سانی سیڈیو آسی آدھا نے بتایا تلہ سانی نے آج سٹیپ ویل کے اختتاہ کے انتظامات کموئی نہ کیا یاد رہے کہ نظام دور حکومت میں تعمیر کیا گیا یہ گوان خستہالی کا شکار تھا اور ایک ڈمپنگ یاد میں بدل چکا تھا تاہم وزیر بلدی نازم نسک کی خصوصی دلچسپی اور ہدایت کے بعد اس کی بحالی اور تذینوں کے اخدامات کیے گئے ہیں تلہ سانی نے میڈیا کو بتایا کہ حکومت تلنگانہ خدیم عمارتوں کے تحقص میں دلچسپی رکھتی ہے اور کیٹی آئی کی دایت کے بعد اکھویں کی بحالی کے اخدامات کیے گئے ہیں جسے سیاہ راقب ہوں گے انہوں نے امید جتائی ہے کہ آنے والے دنوں میں سیڑیوں والی یہ باولی ایک بہترین سیاحتی مقام بن جائے گی مرکز وزیر پلالہ جوشی رکن راجے سبار ڈاکٹر کے لکشمن پر مشتمیل بیجبی خائدین کے ایک وفد نے سابق چیف منسٹر ڈاکٹر ماری چنر اڈک کی 26 برسی کے موقع پر انہیں یاد کیا ہے اندرہ پارک میں واقعہ ماری چنر اڈی کی سمادی پر بیجبی خائدین نے پور نچھاول کیا اور ان کی خدمات کو یاد کیا اس موقع پر رکن راجے سبار لچمن نکائے کیلہ در ریاست لنگانا کے خیام کے لیے تحریک چلانے والے ماری چنر اڈی کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان کا کہنا ہے کہ ماری چنر اڈی ہر دل عزیز شخصیت تھے اور ہر پارٹی کے لیڈرز بلا تفریخ ان کی تعریف کرتے ہیں ایجی پی رہنمانے ان کی جد و جہد اور خدمات سے نوجوان نسل کو آگاہ کرنے کی ضرورت پر بھی سوڑیا ہے حکمران جماعت یا ایس پر نکتہ شینی کرتے ہوئے لکشمن نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت سے اصلاف کرتے ہوئے تلنگانا پاؤس کے لیے آواز اٹھانے والے چنر اڈی کی خواہشات کو پورا کرنے میں ریاستی حکومت ناکام رہی ہے بیریسٹر اسدودی نویسی ایم پی وہ صدر مجلس کی ہدایت پر ملک پیٹ کے مجلسی رکنے اسمبلی احمد بلالا نے سی ایم ریلیف فنڈ کے چیکس تقسیم کیے پنجہ شاہ میں مجلسی رکنے اسمبلی کے دفتر میں استفادہ کنندگان میں سی ایم ریلیف فنڈ کے گیارہ چیکس تقسیم کیے گئے جملہ تین لاکھ تیویس ہزار پانچ سو روپے مالیت کے یہ چیکس پلٹن، اکبر باغ، چنچنگوڑا، آزمپورا، سید آباد اور چھاؤنے علاقوں کے استفادہ کنندگان میں تقسیم کیے گئے بھارتی ارجنتہ یوہ موجانے سید آباد ایم رو آفیس کے سامنے دھرنا منظم کہتے ہوئے خالی عہدوں کو جلد اس جلد پور کرنے کا مطالبہ کیا ہے بیجے وائیم ڈسٹک پریسیڈنٹ شیوہ چندرگیری کی خیادت میں ریاست میں روزگار کے خوانین کے تحت بے روزگاری علانس کی فوری ادائیگی سمیت خالی ارچاداتوں پر تخروری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا شیوہ چندرگیری نے حکومت سے ریاست کے تمام محکوموں میں خالی عہدوں پر بلا تاخیر تخروریاں کرنے کی مانگ کی ہے بیجے پی ڈسٹک پریسیڈنٹ سریندر رڈی یوہ مرچا کے ریاستی خائدین رمن سنگھ دینیش کولیگر آشیش فنکٹیش ریوند محیلہ مرچا کے صدر دشرت لکشمی وہ دیگر نے احتجاج میں حصہ لیا ریاستی وزرہ محمد محمود علی تھلسانی سنیوا سیادو سبیتہ اندرہ رڈی نے میٹروریل کے میریزنگ ڈائریکٹر انویس رڈی کے ساتھ مائنڈ سپیس جنکشن کا دورہ کیا انہوں نے ساتھ ہی تلنگانہ پولیس گراؤنڈ کا بھی معاینہ کیا جہاں انہوں نے انتظامات کا جائزہ لیا اس علاقے میں سنگ بنیاد رکھا جائے گا مائنڈ سپیس جنکشن کے قریب یہ سنگ بنیاد کی تخریب ہوگی جس میں وزیراعلہ چندر شکھ راؤ میٹرو کا سنگ بنیاد رکھیں گے اس موقع پر ان وزرہ نے اہدداروں کو مختلف انتظامات کی ہدایت دی ساتھ ہی پولیس گراؤنڈ میں ہونے والے جلسے کے سلسلے میں بھی مختلف ادایات دی گئیں علاوہ آزئین گاڑیوں کی پارکنگ کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا اس موقع پر وزیر سرنیواز یادوں نے کہا کہ میٹرو ریل پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے کے سنگ بنیاد کی تخریب کے بعد وزیراعلہ چندر شکھ راؤ جلسے عام سے خطاب کریں گے یہ دوسرے مرحلے کا پروجیکٹ 6,250 کروڑوپے سے شروع کیا جائے گا یہ ایک اہم پروجیکٹ سمجھا جا رہا ہے حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے مجلس اتحاد المسلمین رکنے اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ نے اہل افراد کو آسرا پینچن کارڈز حوالے کیے پلہ ہن مجلس اتحاد المسلمین سربراہ و رکنے پارلیمان حیطباد بیسٹ اصددین ویسر کی داد پر ایک خصوصی پروجرام مناقب کرتے ہوئے احمد بن عبداللہ بلالہ نے افزل نگر کمیونٹی ہال میں سعید آباد منڈل کے 250 استفادہ کنیدگان میں آسرا پینچن شناختی کارڈز تقسیم کیے محمد شفیق کو کورپوریٹر محکومی ریوینیو کے تمام افسران پارٹی کے سینئے خیادین سیرگرم کارپنان وہ دیگر نے اس پروجرام میں حصہ دیا ٹرافک ڈی سی پی پی کرونا کر نے ملہ پلی چورہہ آصف نگر اور مہدی پٹنم علاقوں کا دورہ کیا مہدی پٹنم تھا آصف نگر اور ملہ پلی چورہہ پر محکوم برخی اور آب رسانی کے کاموں کے پیش نظر گزشتہ دو دنوں سے شدید ٹرافک چائم دیکھا جا رہا ہے اور مصروف درین اوخات میں عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں ڈی سی پی کرونا کر نے ان علاقوں کا اچانک دورہ کرتے ہوئے ٹرافک کی بحالی اور وہاں جاری ترخیاتی کاموں کی پیش رفض سے مطالف تفصیلات حاصل کی ہیں اس موقع پر ایڈیشنل ڈی سی پی، اے سی پی، نامپلی اور آصف نگر ٹرافک سی آئی وہ دیگر موجود تھے ہیدرباد ایم ایچ ایر ریسلر کے پینل کو متخب کرنے کے لیے چار دسمبر کو انتخابات کیے جا رہے ہیں پینل کے انتخابی دور میں پریسیڈنٹ سوری پہلوان، جنرل سیکریٹری ناصر خلق پہلوان، ازانچی خالد بامس پہلوان، سینیہ وائس پریسیڈنٹ جے شیلندہ سنگھ کاریہ پہلوان، انٹرنیشنل وائس پریسیڈنٹ کرن یادو پہلوان، آرگنائزنگ سیکریٹری محمد اسلم پہلوان، جوائنٹ سیکریٹری مہندہ سنگھ پہلوان شامل ہیں یہ انتخابات لال بہادو سٹیڈیم کے اولمپک گھون میں مناخت کیے جا رہے ہیں انتخابات میں حصہ لینے والے افراد نے اپنا خیمتی ووٹ دینے کی خواہش کی ہے شابنگر ایکسائز پولیس نے چاکلٹ کی شکل میں گانجا فروخت کرنے والے چار افراد کو گرفتار کر دیا ہے ایکسائی سی آئی رام کرشنا نے بتایا کہ ناغولا پلی روڈ پر ایک کرانے کی دکان میں چاکلٹ کی شکل میں گانجا فروخت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ان افراد کو پکڑا گیا ہے رام کرشنا کے مطابق سوشیر، شہشی کاند، جلندھر اور عجی کمار کے خلاف مخدمہ درش کرتے ہوئے انہیں ریوانٹ پر بھیج دیا گیا ہے مزمین کے خبزی سے چار سو اسی گانجا چاکلٹ زبط کیے گئے ہیں قرآن شہر کے حافظ بابا نگر علاقے میں سوسرال والوں کی حراسانے سے تنگ آ کر ایک خاتو نے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی تفصیلات کے مطابق کجنبہ پولیس حدود میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے متوفی کے والدین کا کہنا ہے کہ شادی کے چند مہ بعد سے ہی سوسرال والے ان کی لڑکی کو حراسان کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ گزشتہ رات دیڑ بجے لڑکی نے والد کو فون کرتے ہوئے اسے مائی کے لے جانے کو کہا تھا اور اس کے کچھ ہی گھنٹوں بعد انہیں لڑکی کے خود ہو جانے کی اطلاع ملی بتایا گیا ہے کہ اولاد نہ ہونے کے سبب خاتون کو سوسرال والوں کی جانب سے شدید حراسان کیا جا رہا تھا والدین کا کہنا ہے کہ ان کی لڑکی کا خطل کیا گیا ہے انہوں نے کجنباق پولیس ویشن میں شکایت دج کرواتے ہوئے خاتیوں کے خلاف کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے کسانوں اور مزدور یونینوں نے مرکزی حکومت کے کسان اور مزدور یونین خوانین کے خلاف مظاہرہ کیا ہے شرد آباد کے آٹی سی چوراہے پر کسانوں اور مزدور یونینوں کے لیڈرس اور کارکنان نے انہیں نقصان پہنچانے والے مرکزی حکومت کے خوانین پر سخت ناراض کی جہتاتے ہوئے مرکزی حکومت کا علامتی پتلہ نظر آتش کیا احتجاجوں نے حکومت سے ان خوانین اور پولیسیوں کو ترک کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے رچہ کونڈا پولیس کمیشنر محش بھاگوت نے ناغول میں زیورات کی دکان میں فائلنگ کے سبب زخمی ہونے والے افراد کی عیادت کی کالیان چودری اور سکدیو سپراجہ دواخانے میں زیرے علاج ہیں سی پی نے ملزمان سے بات چیز کرتے ہوئے ان کی مزاج پرسی کی بادزان فائلنگ کے واقعے کے بارے میں پوچھا محش بھاگوت نے ڈاکٹران سے بھی ملاقات کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کی ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پندرہ خصوصیتی میں تشکیل دے کر ملزمان کو تلاش کیا جا رہا ہے اور اس واردات میں چار افراد کے شامل ہونے کا پتہ چلا ہے سی پی نے یادہانی کروائی کہ سال 2018 میں بھی اس طرح کی ڈاکٹران کی واردات کی سرح پولیس حدود میں انجام دی گئی تھی بتایا گیا کہ پولیس نے دو مشتبہ ملزمین کو حراست میں لے کر ڈاکٹی میں ان کے ملاویس ہونے کی جانچ کا آغاز کیا ہے رچا گوڈا پولیس کمیشنر کا کہنا ہے کہ حملہ ور دو کلو سونا اور ایک لاکھ ستر ہزار روپیئر ناگادرخم لے کر پرار ہو گئے ہیں اور ایس اوٹی پولیس سی سی ٹی بی کی بنیاد پر تحقیقات کر رہی ہے جرمنٹن سوپر اسپیشالیٹی ہاسپٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر، جوانٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، دینٹل، جنرل میڈیسن، ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپطال میں چویز گھنٹے، ایم آر آئی، سی ٹی سکان، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاسپٹل، پلر نمبر ایک سو پچاس، اتاپور، ہیدراباد